نمسکار نوکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گریجیش واسسٹ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں اس پر آپ کو بڑا فوک فوک کے کام رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ پترکارتہ کرنے نکلے ہیں اور آپ نے اپنا پرایا دیکھا تو پھر کیا دیکھا آپ جج کی کرسی پر بیٹھیں آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے اور خون بھی کیا ہے تو آپ ماف کر دیں اگر تھانے دار ایسا کرنے لگے تو آپ کو خراب لگے گا تو ہم جو پترکار ہیں جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اگر ہم اپنا پرایا دیکھنے لگیں لوگوں کے وقتقت احسان کی بات کرنے لگیں تو پھر ہم پترکارتہ تو نہیں کر رہے ہیں برکھا دت برکھا دت نے ایک مسئلہ اٹھایا عام طور پر میں ان سب مسئلوں پر کم بولتا ہوں لیکن برکھا دت نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ان کی اس ایمانداری کی میں تعریف کروں گا انہوں نے سیدھے ڈاکٹر پرنان روی کو کٹ گھرے میں گھیرا ہے اور آج میں ان کے اسی پورے ججبے پر بات کرنے والا ہوں میں اس پہ جو اتر آ رہے ہیں اس پہ بات کرنے والا ہوں اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پترکارتہ کی دشاہ میری نظر میں کیا ہونی چاہیے اور جو تتھا کثت ہمارے آئیکنز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہیں میں جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں ہمارا یو پی آئی آئی ڈی ہے ڈسکرپشن میں اس کے ذریعے بھوکتان کر سکتے ہیں ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اس یو پی آئی آئی ڈی پہ پیسے نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں گوگل پے اور پی ٹی ایم ان کا کہنا ہے کہ آئی سی آئی سی بینک نے بند کیا ہوا اور آئی سی آئی سی بینک کا کہنا ہے کہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کونسی رہسمی طاقت اس کو بند کر کے رکھی ہوئی ہے برحال ایک تھینکس بٹن ہے نیچے جو کام کر رہا ہے تو اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں میں ابھی آیا ہوں برخہ دت نے ایک بڑا سوال اٹھایا ہے اور وہ سوال ہم سب کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا اس سوال کا اتھر ربیش کمار بھی نہیں دے پائے ہیں انہوں نے جو اتھر دیا ہے اس کو میں اتھر مانتا نہیں برخہ دت نے یہ کہا ہے کہ جب انڈی ٹی وی کا تیس پرتشت شیر امبانی کے پاس تھا تو سب کس ٹھیک تھا اور جیسے ہی وہ تیس پرسنٹ اڈانی کے پاس آیا ایسی کونسی بڑی بات ہو گئی کہ پھر ہنگامہ شروع ہو گیا اور یہ سوال سب کے سامنے ہے کہ امبانی کے پاس ہے اڈانی کے پاس شیر آنے بھر سے یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا اور جاہر بات ہے کہ اس کا کوئی اتھر کسی کے پاس نہیں ہے اس دیش میں کونسی چیز مسئلہ بن جائے گی یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا مسئلہ بنانے والے بناتے ہیں تو برخہ نے جب یہ سوال اٹھایا تو بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں لیکن رویش کا جواب زیادہ اہم تھا کیونکہ رویش نے نوکری چھوڑ دی تھی اسی مسئلے پر کہ اب گودی سیٹ چینل کے مالک ہو گئے اڈانی سب میں نے آپ کو ایک کمپوزیشن بتایا تھا موٹا موٹا عام آدمی کی اکل سے کہ ابھی بھی ڈی ٹی بی میں میجورٹی شیئر تو پرنے روئے اور رادکہ روئے کے پاس ہے دونوں کے پاس ملا کے اڈانی کو بھی اور پاپڑ بیلنے ہیں ایک کیاون پرسنٹ شیئر حاصل کرنے کے لیے اڈانی کو بہت کام کرنا تھا خیر اس کا مطلب یہ تھا کہ پرنے روئے کی جو حیثیت پہلے تھی وہی حیثیت پرنے روئے کی باد میں بھی تھی اڈانی کے پاس وہ شیئر امبانی کے پاس سے جانے کے باد میں بھی تو برکھاتت نے ایک دم صحیح مسئلہ اٹھایا اب جب یہ مسئلہ اٹھایا تو جو رویش نے اتر دیا ہے وہ رویش کا اتر اپنے آپ میں بہت بڑی ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے آپ چونک جائیں گے کہ رویش جیسا پترکار اس طرح کی سامنت وادی بات کیسے کر سکتا ہے ڈاکٹر پرنے روئے بہت سممان ہے ان کا میڈیا انڈسٹری میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک بڑے چینل کے مالک نہیں ہیں ایک بہترین انسان بھی ہیں اپنے سبھی سہوگیوں کا سکھ دکھ میں خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے انڈی ٹی وی میں ٹیم نہیں ایک پریبار بنایا تھا ایسا وہاں کام کرنے والے لوگ مانتے ہیں میرا بھی سپنا تھا وہاں کام کروں تب ہی آویدن کرنے کا بھی موقع نہیں ملا اور ایک آدھ بار کیا بھی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا بائی رٹا لیکن اب انڈی ٹی وی ایسا نہیں رہا کہ اس میں کام کیا جائے لیکن پھر وہ سوال کا جواب جو دیا رویش نے وہ یہ دیا کہ برخادت تو بھول گئیں کہ جب وہ بے ہوش ہو گئیں تھی تو تو وکٹر رائے ان کے طلبے مل رہے تھے یعنی وہ اپنی ٹیم کا خیال رکھتے تھے اور انہوں نے برخا رائے کا بھی خیال رکھا تھا جب وہ بے ہوش ہو گئیں تھی تو ان کو خوش میں لانے کی کوشش میں ڈاکٹر پرنے رائے ان کو خوش میں لانے میں لگ گئے تھے وہ ایک پریبار تھا چکی اور جاہر بات ہے ان دونوں لوگوں نے اس کو پریبار کی طرح ہی رکھا ہے لیکن یہ برخا کا اور پرنے رائے کا ایک ویقتیقت سمبند ہو سکتا ہے ویقتیقت احسان ہو سکتا ہے لیکن پترکار کے طور پر یہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہے گا کہ اڈانی کے میدان میں آتے ہی پرنے رائے نے ہتھیار کیوں ڈال دیئے اس پہ بھی چرچہ کرم سے پہلے رویش کے اس پورے بیان پہ آ جائیں رویش کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کے طلبے ملے تھے یعنی تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا تھا آپ بے ہوش ہو گئی تھے آپ کو ہوش لانے کوشش میں وہ ایک پتاک کی طرح جھٹے ہوئے تھے تو اس لئے آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ بات صرف رویش کے لیے پرنے رائے کے لیے نہیں کہی گئی ہے رادکہ رائے کے لیے نہیں کہی گئی ہے یہ بات رویش کے لیے بھی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے اچرج ہوا تھا باقی پتا نہیں لوگوں کو اچرج ہوا کی نہیں ہوا کہ ابھی بہت پکچر باقی تھی اس سے پہلے ہی رویش میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے انہوں نے کیوں استیفہ دے دیا اور رویش جب میدان چھوڑ کر استیفہ دے کر گئے تو کچھ سنکیت لگاتار ملے میں نے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر لکھا ہے سمجھ سمجھ پر رویش کی پترکارتہ رویش کی پرتبطتہوں کے پرتی میرا کوئی بھی شک نہیں ہے بڑیا پترکارتہ کی ہے لیکن یہ کیا ہے کیا کوئی ویقتی کسی کیا نوکری کرتا ہے یا کوئی ویقتی کسی کو بے ہوشی کی حالت میں تلبے مل دیتا ہے تو پوری زندگی اس ویقتی کو نیائے چھوڑ دینا چاہیے ایک پترکار کو اگر مالک دیکھنے کے لئے اسپطال پہنچ جائے تو کیا اس کو نصفک چھتا چھوڑ دینی چاہیے گوالیر سے ایک آرہ سکھ سودیش اکھوار ہے عطل تارے اس کے سمپادک ہیں جب وہ بیمار ہوئے تو جوترہ دیت سندھیا ان کو گھر پر دیکھنے چلے گا یہ حال کی گھٹنا ہے وہاں جا کر ان کا چھوٹا سا گھر سادگی پسند آدمی عطل تارے کے پاس بہت ادھدھن سمپدا بھی نہیں ہے اور وہ بڑے ایماندہ ٹائپ کے پترکار ہیں تو کیا جوترہ دیت سندھیا کا ان کو گلام ہو جانا چاہیے کہ میری بیماری میں میری حالت دیکھنے بڑے گھر آ گئے تھے اتنے بڑے راجہ یہ چھوٹی سوچ ہے اور یہ ایک سامنتوادی سوچ ہے کہ کوئی ایک مالک ہے اگر اس نے طلبے مسئل دیئے تو اس کو جو ہے ہمیشہ بھر کے لئے اس کے خلاف کچھ بولنا نہیں چاہیے یا اس کی کسی بھی جائز نہ جائے چیچ پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے خاص طور پر تب جبکہ آپ پترکار ہو رہی ہے آپ کا فرج بنتا ہے تو رویش کا استیفہ دینا بہت ساری پرستیتیاں جو بھی رہی ہوں گی لیکن مجھے اس میں ایک چیز بہت دیکھی جس کو میں نے بار بار دھیان دیا میرا دھیان گیا اس پر رویش جب جاتے ہیں نیوئر گھومتے ہیں تو بات بات میں رویش کمار اپنے گاؤں کے گھر جاتے ہیں اس گاؤں کے گھر پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ اکثر جایا ہی نہیں کرتے تھے کبھی کبھی جاتے تھے تو ایک دن میں ہو کے آ جاتے تھے ایک یوٹیوبر جو ہے وہ رویش کے گاؤں گیا تھا اور وہاں کے نوجوانوں سے وہاں ان کے گھر کے کرمچاریوں سے اور اس گھر کے درششے لے کر آیا تھا اور اس یوٹیوبر کے سامنے جو گاؤں والوں نے کہانی بتائی تھی وہ یہی تھی کہ رویش کبھی کبھی آ جاتے ہیں لیکن ہمیں گرب ہے کہ وہ اتنے اچھے پترگار ہیں اور ہمارے گاؤں کے لیکن اس بار رویش گئے اپنے گاؤں سے بہت ساری تصویریں ڈالی نیوارک جاتے ہیں وہاں سے بھوچپوری میں بات کرتے ہیں دو ملین سبسکرائبر ہونے کے باوجود رویش لوگوں سے ہندی میں بات کرنے کے بجائے ایک نیا بھوچپوری چینل لانچ کرتے ہیں وہ اب اس سے اوپر شاید اپنے آپ کو مان کر چل رہے ہیں کہ انہیں جنتہ سے سمواد کرنا ہے جنتہ کو باتیں بتانی ہیں کیونکہ اگر دیش کے بیاپک حتم جنتہ کو باتیں بتانی ہیں تو ان کے پاس دو ملین سبسکرائبر والا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کو چھٹپٹ لوگوں نے سبسکرائب کر لے شاید تین ہو گئے ہیں لیکن وہ وہاں کام کرنا نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ایک بھوچپوری کا چینل لانچ کیا یعنی اب ان کی روچی پورے دیش کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے بھوچپوری سائیڈ میں فوکس کرنے میں ہے میں نے اندازہ لگایا اور لوگوں سے ساجہ کیا کہ ہو نہ ہو رویش اپنے بھوش میں راجنی تک سمبھاونائے کھوج رہے ہیں اور راجنی تک سمبھاونائے کھوجنے کی بات پہ جب وہ بی بی سی کو انٹریبوتے رہے تھے تو بی بی سی نے ایک سوال پوچھا تو سوال کے اتر میں رویش نے کہا کہ ہاں بہت سارے لوگ مجھے صلاح دے رہے ہیں کسی بھی راجنی تک دل سے میرے پاس آج تک کوئی پرستاؤ نہیں آیا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لوگ سبھا میں جواب موڈی جی کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سوال پوچھیں گے تو لوگ سبھا کوئی تھوڑے نہ خرید لے گا یعنی اس دھرتی پہ ایک ماتر نہ بکنے والی چیز رویش کو لگتی ہے لوگ سبھا بھوش پوری میں بات کرنے لگ گئے ہیں جادہ کرنے لگ گئے ہیں پہلے بھی کبھی کبھی کرتے تھے بھوش پوری کے نام پر وہ جا کر لوگوں سے اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے گھر میں آس پاس کے لوگوں سے مل رہا ہے سپورے علاقے میں جہاں کے وہ رہنے والے ہیں ایک سندیش دے رہے ہیں نیورک جا رہے ہیں ٹیسلا کار میں گھوم رہے ہیں اور بھوش پوری میں بات کر رہے ہیں بھوش پوری میں نہیں ہندی میں بات کرتے ہو وہ بعد میں بھوش پوری کو ڈال رہے ہیں تاکہ بھوش پوری والے چھوٹنا جائے اور بھوش پوری کا چنل لانچ کر رہے ہیں اب راج نیتک ہو گئی ہے اب پرنائے روئے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پرنائے روئے کی میں نے بہت تعریف کی ہے اور میں نے ابھی آپ کے سامنے تعریف کی ہے بہترین پترکار رہے ہیں وہ اگر چینل نہیں لے کر آتے تب بھی وہ ایک بڑھیا پترکار تھے جن کو جو ایک پورے جیون کے لیے کسی کے لیے بھی رول موڈل ہو سکتے تھے مالک کے طور پر بھی وہ رول موڈل رہے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پرنائے روئے نے خود اپنا چینل اڈانی کی جھولی میں ڈال دیا اب آپ پوچھیں گے کیسے ڈاکٹر رادیکہ رائے اور پرنائے روئے کا جو حصہ تھا اپنا اگر وہ اس کو بیچ دیتے اور اس کے بعد میں اپنے شیئر کا کورم پورا کرنے کے لیے اپنے شیئروں کے اکیابن پرسنٹ کی ہولڈنگ حاصل کرنے کے لیے یا کمپنی پر پوری طرح سے سوامت حاصل کرنے کے لیے اگر اڈانی آر آر پی آر ہولڈنگ کے شیئر وہ امبانی والی کمپنی سے خریدتے تو دنیا کہتی کہ پرنائے روئے نے ڈی ٹی وی اڈانی کو بیچ دیا تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پہلے وہ شیئر خرید لیے جائیں اس کے بعد پرنائے روئے اپنے شیئر بیچ دیں اور پرنائے روئے نے یہی کیا آپ سوچئے جب وہ کمپنی کے شیئر آر آر پی آر ہولڈنگ کے خرید لیے تھے پرنائے روئے نے معاف کیجئے اڈانی نے ان شیئرز کو خریدنے کے بعد بھی پرنائے روئے کی حالت اچھی خاصی تھی تھوڑے ہاتھ پیر مارتے تھوڑے کوشش کرتے تو اینڈی ٹی وی کو بچایا جا سکتا تھا بچایا جا سکتا تھا ایک بڑی بات ہو سکتی ہے لیکن بچانے کی کوشش دکھائی دیتی لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا جو تیس پر تیس پرسنڈ کے آس پاس شیئر تھا وہ اڈانی کو بچ دیا یعنی آپ نے خود ہی اپنی کمپنی اڈانی کو ہینڈ آور کر دی اور جب پرنائے روئے اڈانی کو کمپنی ہینڈ آور کرتے ہیں تو ان پر سوال کیوں نہیں اٹھنا چاہیے یہ کیوں نہیں لگنا چاہیے کہ آپ نے ایک گودی سیٹ کو دے دی کمپنی کیا پرنائے روئے اپنے شیئر بیچنے کو مجبور کیے گئے تھے وہ کیا وجہ تھی سامنے آنی چاہیے اور ایسے میں جب برخار آئے یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ جب یہ شیئر امبانی کے پاس تہہنگامہ نہیں ہوا اڈانی کے پاس تہہنگامہ کیوں ہے تو یہ ایک جائز سوال ہے کئی بار جائز سوال نائجائز کارانوں سے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے کی اڈانی کے اڈانی والے اڈانی ٹی وی میں اڈانی والے اڈانی ٹی وی میں پرنائے روئے والے میں نہیں ہو سکتا ہے برخادت کچھ سمبھاونا ہے کھوجری ہوں ہو سکتا ہے سنجے پوگلیہ سنگ کی کوئی باتچیت ہوئی ہو لیکن جو بھی ہو جس وجہ سے انہوں نے کہا ہے یہ بات ایک دم صحیح ہے کہ پرنائے روئے کی کمپنی جب اڈانی نے حاصل کی تو اس پہ جو ہنگامہ ہوا وہ امبانی کا اتنا ہی شیئر ہونے پر جتنا اڈانی نے لیا نہیں ہوا تھا امید کرتا ہوں آپ ساری بات سمجھے ہوں گے آپ یہ بھی سمجھے ہوں گے کہ ایمانداری جو ہوتی ہے اس کو آپ کو جہاں تک ہو سکے تردست رہنا چاہیے میری بھاونہیں رویش کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہیں میری بھاونہیں ڈوکٹر پڑھنائے روئے کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر میں برخادت کی طرح اپنے مند میں کوئی پرشن آئے گا اور اس کو اٹھاؤں نہیں تو میں اس پیشے سے بے ایمانی کر رہا ہوں جنتہ سے بے ایمانی کر رہا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ گا اچھا لگاؤ گا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نمسکار موسیقی